دیش کے کئی حصوں میں جو بارح اور بارش کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے اب اسی سے جڑی خبر آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا راجستان کے کئی زلوں میں بھاری بارش ہو جیپور میں بھی موسلا دھار بارش سے حالات بگرتے نظر آئے کئی علاقوں میں جل بھرا ہو گیا یہ تصویریں دیکھئے آپ یہ راجستان کی رازدھانی ہمارے ساتھ منیش شرما ہمارے ورش سیوگی موجود ہیں جو اسی خبر پر اور عدیق جانکاری آپ تک پہنچائیں گے منیش ابھی راجستان سے کیا سوچنا اور مل پا رہے یہ بارش کو لے کر اور جیپور میں خاص طور پر جو رازدھانی ہے کیا حالات ہیں بلکل اکلیش رازدھانی سے شروعات کرتا ہوں تو رازدھانی میں صوبے سے بارش رکھ چکی ہے لیکن اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ بھاری بارش کا جو alert ہے وہ نشت روک سے راجستان کی رازدھانی کو تربطور کرنے کے لیے کافی ہے راجستان کے باقی راجیوں کی بات کریں تو دوسا، سوائی مادوپور، کرولی، دھولپور یہ وہ پوروی راجستان کے جلے ہیں جہاں پر لگاتار بارش ہو رہی ہے اکلیش پچھلے چوبیس گھنٹے میں بیس لوگوں نے ورشہ جنیت حادثوں کی وجہ سے اپنی جان گوائی ہے اور آپ حیران ہوں گے ان میں سے سترہ لوگ وہ ہیں جو پکنک بنانے، ریل بنانے یا سیلفی لینے کے لیے تالابوں، باندھوں اور بھرے ہوئے پانی کی نزدیک پہنچے اور اپنی جان گوائی تین لوگوں کی جان گئی ہے ایک مکان کے ڈہنے سے دھولپور جلے میں لیکن یہ بیس لوگوں کی جان ورشہ جنیت حادثوں میں گئی ہے جائپور میں شام پانچ بجے تک بھاری بارش کا alert ہے اس وقت بھی آپ اگر جائپور کی سڑکوں کا نظارہ دیکھیں تو ہلکی ہلکی بارش اس وقت بھی ہو رہی ہے ٹرافک بہت کم ہے کیونکہ لوگ جو ہے جام سے پریشان ہوتے ہیں پرشاسن نے جلا پرشاسن کو کہا ہے کہ سکولوں کی چھٹیاں رکھی جائے اس لیے جائپور میں آٹھ سوموار کو تمام سکولوں کی چھٹیاں ہیں جائپور کے آتھ پاس جو گرامین علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی بھر رہا ہے لیکن جائپور شہر میں فیلال کسی بھی جگہ پر جل بھراؤ کے حالات نظر نہیں آتے کچھ نچلے علاقے ہیں جہاں پر پانی رکھتا ہے وہاں ضرور پانی ہے لیکن اگر یہی بارش شام تک بنی رہی اور اسی طریقے سے اسی رفتار سے بارش کا یہ کرم بنا رہا تو نشن روح سے جائپور سمیت پورے راجستان کے لیے یہ بارش آفت کی بارش بنی رہنے والی ہے ٹھیک ہے مانیش بہت دھنے باد فیلال اجانکاری کے لیے آپ کا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے